اسلام علیکم کیا حل چالے امید کرتی ہوں کہ ٹھک ٹھاک ہوں گی میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلی جی ایک زبردست ری ایکشن نیویو کے ساتھ ہم لی کر رہا ہے آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل ووچ کرنا لائک شیئر کمیر سبسکرائب بھی لاز بھی کرنا تو چلی جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی ستارہ کی ویڈیو کے اوپر جو کہ آج ان کا جو ویڈیو آیا ہے یار آج کل میرے گھر کے پاس کبھی ایمپولینس کبھی بائک پڑی زور و شور سے گزر رہی ہیں پہلے یہ نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل گزر رہی ہیں کوئی نہیں گزرنے تو ان کا بھی دل ہے کہ یہ بائک چلائیں آج جی سب سے پہلے میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی ستارہ کی ویڈیو پر ستارہ کا ویڈیو آیا اور بچے جو تھے وہ سکول جانا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور جس طریقے سے وہ تیبہ اور آیت کے ساتھ آج جو کنورسیشن کر رہی تھی آج مجھے ستارہ بہت ہی اچھے اور فریش مون میں لگی تو یہ جو ستارہ تھی نا یہ والی چاہیے جو دو تین دن سے مرجائی ہوئی تھی بلکل ہی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی سوچنا اتنا زیادہ دیب مطلب کرنا اور دھنگ کرنا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے فلانا بندہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے فلانا بندہ کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ستارہ آپ کو پتہ ہے ریال لائف میں نا جیسے ہی میں ہوں مثال کے طور پر یوٹیوب پہ نا میرے پر بہت سارے ایسے لوگ آ کر گند بک کے چلے جاتے بہت زیادہ گندگی بولتے اور ٹو منٹس ہو گئے میں کوئی ریپلائی نہیں دے رہی کسی کو بھی میں سنی نہیں رہے اگر میں سنو تو پھر آٹومیٹکلی موہ سے پھر چیزیں نکلتی ہیں لیکن آپ سنو ہی نہیں نا تو میرے اندر ایک پوزیٹیو انرجی آ چکی ہے یہ میں اپنا ایکسپیئنس بتا رہی ہوں ٹو منٹس کا بلکہ زیادہ ہی ہو گیا میں دو مہینے سے زیادہ ہو گیا نا لڑکیوں امجھے کامیٹرز میں بتانا میں ریپلائی نہیں دے رہی اور جب آپ کسی کو نیگٹیوٹی کسی کی سن کے جب آپ ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہو نا تو آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے آپ ٹینشن میں ہوتے ہو اور آپ کے گھر کے کام شوہر سے بات کرنا ملنا جھلنا لوگوں کے ساتھ جو ہے باہر جانا یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ ہر ٹائم سٹریس میں رہتی ہو بلوٹوٹ کانوں میں ہوتا اور چوبیس گھنٹے آپ لوگوں کی چیزیں سنتے ہو میں نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں باہر خدا ختم کر دی ہیں بلکل دل ہی نہیں کرتا کہ کسی کی نیگٹیو چیز سنو ہاں سم ٹائم اگر کوئی کلپ اگر انسٹا پر بھیجتا ہے جبکہ میں سب کو منا کرتی ہوں پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چھوٹے کلپ ہوتے وہ اتنے بڑے کلپ نہیں ہوتے جیسے ایک منٹ کا ہو گیا ڈیرڑ منٹ کا ہو گیا دو منٹ کا ہو گیا اس سے زیادہ نہیں ہوتے لیکن اگر آپ چوبیس چوبیس گھنٹے کوئی چیز سنو گے کیونکہ ایک چیز ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی دوسری ختم نہیں ہوتی تو تیسری شروع ہو جاتی ہے بندہ کس کس کو سنے تو اس طرح سے نا انسان کے اندر نیگٹیوٹی آتی ہے تو اگر اپنی نیگٹیوٹی دور گکھنی ہے اور اپنے آپ کو فریش لے کے چلنا ہے جس طرح میں لے کے ابھی چل رہی ہوں آپ کو بھی اسی طریقے سے چلنا ہوگا آپ نے زیادہ نہیں سوچنا میرے تو خید تنہ نہیں بول رہے ہوں گے آپ کا تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تین سال سے سن رہے ہو تین سال سے سن رہے ہو تو میں ایک ہی آپ کو مشورہ دوں گی نیگٹیویٹی مت سنیں نیگٹیویٹی مت سنیں بلکل بھی مت سنیں اور اگر سنتی ہیں تو اپنے اندر اتنی پاور جمع کر لینا کہ سن کر بھی آپ کو پروانی ہونی چاہیے اگر آپ کے اندر طاقت ہے ہمت ہے یہ چیز سننے کی اس چیز سے پھر اگر آپ کی فیملی یا بچے یا ولوگنگ ڈسٹرب ہوتی ہے آپ ان چیزوں سے دور رہو مت سنو اور حل ڈھونڈو کہ اس چیز کو ختم کیسے کیا جائے جب تک آپ حل نہیں ڈھونڈے گی تو وہ چیز جو ہے مزید بڑھتی چلی جائے گی حل آپ کے ہاتھ میں چابی آپ کے ہاتھ میں جب دل چاہا چابی گھما دو سمپل تو اسی طریقے سے پوزیٹیویٹی کے ساتھ ولوگنگ کرو اچھے اچھی ولوگنگ کرو آج میں نے آپ کو فریش دیکھا اچھی لگ رہی تھی فیس پہ وہی رونک دوبارہ سے آئی بھی تھی یہی چاہیے ہمیں یہی ستہرہ چاہیے جو فریش رہے بچوں کے ساتھ باتیں اتنا اچھا کونورسیشن تھا میرے فیس پہ آٹومیٹک سمائل آگئی اور جس طریقے سے وہ وہاں پہ پاکستان کا بنانے کا پوچھ رہتا ہے کہ اگر آپ کو سی ایم بنائیں گے تو کیا کریں گے جو مصطفیٰ نے آنسر دیئے اس بچے نے اتنے خوبصورت آنسر دیئے لووی ہو گیا مصطفیٰ بیٹا اللہ تعالی آپ کو اتنا آگے لے کے جائے اتنا آگے لے کے جائے کہ اپنی ماں کے دل کا اپنی ماں کی آنکھوں کا تھنڈک بنو آپ جس طریقے سے ماں نے آپ کی تربیت کی ہے نا اس تربیت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا مصطفیٰ آپ بہت پیارے بچے ہو کتنی پیارے اپنے آنسر دیئے کہ میں اگر پاکستان کا سی ایم بنا ایک مہینے کے لئے تو میں کیا کروں گا اپنے پاکستان کے لئے تو انشاءاللہ ایک دن بنو گے ضرور بنو گے میری دعا ہے آپ کے لئے کہ آپ یہ جو آپ کی سوش تھی کرنسی کو لے کے جو بات کی وہ میرے دل پہ جا کے لگی کہ یار ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ میں اپنی کرنسی جو پاکستان کی کرنسی ہے اس کو بڑا مطلب کروں گا ہیوی بناوں گا تاکہ اس کی کرنسی میں وزن پیدا ہو لیکن جس طریقے سے اس نے آنسر دیئے بہت پیارے آنسر دیئے تھے اور اس ٹائم جب اس سارے بات کر رہے تھے نا انیتہ سے بولا تھا تم مکر سی ایم بنی تو کیا کریں گے تو ساجد بھاں نے بولا کہ احمد پور کی گلیاں ٹھیک کروائے وہ لائن ایپک تھی میرے لئے میں بہت ہسی ہوں میں نے بولا ہاں یار یہی تو ہونا ہی ہے نا دھائر سی بات ہے کہ انیتہ اگر بنی تو یہی ہوگا لائک آل اوور ویڈیو بہت زمیدست تھا آیت تیبہ تیبہ کی شرارت تیبہ کی جو بھولی تھی جو چوٹی بنائی تھی اس نے پورے گھر میں اس نے حلہ مچا ہے بات دوسری یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں اچھا جی یہاں پر میں تھوڑی سی کوئسر اور ساجد بھائی کے بارے میں بتانا چاہوں گی ساجد بھائی نے ٹائٹل لگایا ہے کہ کوئسر گھر کا تعلہ لگا کے چلی گئی لیکن جب میں نے ویڈیو کھول کر دیکھا وہاں پر ایسا کچھ بھی انہوں نے مینشن نہیں گھرا نہ ہی انہوں نے کوئی بات ایسی کری ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئسر کی جو میں نے کل بتایا ہے کہ دوستیاں ہو گئی ہیں دوستوں سے مل رہی ہیں اٹھ رہی ہیں بیٹھ رہی ہیں جو ابلہ ناری جو بیچاری آپ لوگوں کی کوئسر ہے یہ جو اس کو سپورٹ گھا رہی ہیں جن کے لیے جو ہیں کچھ امرہ جان جیسی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں اور جو اس کے لیے تسوے بہاتی ہیں میں بہت روئی میں بہت جن رونا رہا ہے اس کو گائر بنا کے رکھا ہے اس کو بکری بنا کے رکھا ہے اس کے پر ظلم ہو رہا ہے اس کو جنور بنا کے رکھا ہے یہ ان عورتوں کے لیے میسج ہے کہ بھائی وہ دیچاری نہیں ہے وہ دوستوں سے مل بھی رہی ہے جھل بھی رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ جب ساجد بھائی نکل جاتے ہیں اس کے پیچھے سے کوئی کیمرا تھوڑی پکڑ کے لے کے بیٹھا ہوگا تو آئے ہوں گے ساجد بھائی گھر پہ نہیں ملی ہوگی یہ جو گھر کو تالہ لگا کے نکل لی ہے ہے نا کوئی بات نہیں نکل لی ہے اپنے بچوں کے ساتھ مطلب بچے کے ساتھ اگر وہ دوستی کر رہی ہے باہر جا رہی ہے اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لیکن وہاں پر نیچے بہت سارے ایسے کمنٹس بھی میں نے دیکھے جو منع کر رہے ہیں کہ یہ جو دوستیا یاریا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کو دور رکھے یہ جو ہے کوئی سر کا دماغ خراب کر رہی ہے کچھ ہماری بہنوں نے نیچے کمنٹس بھی کی ہے اور ہاں جی ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کوئی سر کا مو ہے نا جو بٹاٹے کے وڑا جیسا ہے میں کہتی ہوں اگر یہ مو ہے نا اگر یہ مو میں پکڑ کے بیل جاؤنا گھر کے اندر تو میں کہوں گی ایک دن مرد برداشت کر لے گا دو دن کر لے گا تیسرا دن وہ یہی بولے گا یا تو میں چلا جاتا ہوں کچھ دن کے لیے یا تم چلی جاؤ لیکن یہ مو میرے سامنے نہ پکڑو یہ مو نہ پکڑو میرے سامنے ہمارے اگر ہم ذرا سا بھی ایسے کر لینا تو اچھا نہیں لگتا کیونکہ اسے نہوست آتی ہے گھر میں نیگیٹیوٹی انٹر ہو جاتی ہے آپ کی بوڈی میں نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کچھ اچھا ہی نہیں لگتا اس انسان کو اچھا ہی نہیں لگتا کہ میں اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں یہ نیگیٹیوٹی کا ہی ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے جو ہر وقت جو آنکھوں کو ایسے نا جنجوڑ کے رکھنا ماتھے کو ایسے رکھنا یہ کیا ہے پوزیٹیوٹیوٹیو چیز تو نہیں ہے ہر وقت اچھا ساجد بھائی کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے کیمرا لگے مطلب وہ اتنے اچھے طریقے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہاں وہ کہتے میں جا رہوں اوکے بھائی ایسے کر کے نم Lin Lin ایسے اسے کر دی صحیح ہے صحیح ہے ایسے کر کے مطلب وہ ریپلائے کر رہی ہوتی ہے تو مطلب ساجد بھائی کی طرف سے میرا دل کرتا ہے چماٹ لگاؤں ایک زوردار پھر وہ پانی لے کر آئے نا اندر تو پانی کہہ رہے تھے کہ یہ دھولو اچھے سے واش کر لو پھر نہ اس کے اندر پانی ڈالوں گا تو پھر یہ محترمہ گئی ہے صحیح ہے اٹھایا اور جا کے چلی گئی مطلب ہار ٹائم اتنا بٹاتے جیسا مو بنا کے بیٹھی بھی ہوتی ہے اور جب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میاں آ گیا ہے پورا پورا دن بھی وہی ہوتا ہے اچھا ساجد بھائی کو میں نے نوڈ کیا ہے وہ بارہ ایک بجے تک وہی ہوتا ہے مطلب بچوں کو جب سکول سے گھر سے پک کرتا ہے ان کو لے کر جاتا ہے سکول ڈروپ کرتا ہے تو وہ واپس جاتے اندر کاؤسر کے پاس جو میں نے بھی بہن کی ویڈیوز دیکھ رہو واپس جاتے وہیں پر ہی جاتے ناشتہ کر کے پھر اس کے بعد وہ جاتے تو بارہ ایک تو بجتا جاتا ہوگا جاتے جاتے جیسی وہاں پہنچتے تو پھر بچوں کو پک کر کے وہ سکول سے سیدھا ستارہ کے پاس جاتے اور رات کے جیسی آٹھ نو بچتے نہیں ہیں بوریا بسترباندہ ساجد بھائی پھر فرار پھر چلے گئے وہ کوسٹر کے پاس پھر بھی لوگ کوسٹر کو ابلا ناری سمجھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر ساجد اتنا برا ہے ساجد کے ساتھ اس کی زندگیہ جینیے تو ساجد کو چھوڑ دے لڑکی اکیلے بھی رہ لیتی ہے لڑکی فلانی بھی رہ لیتی میں ایک بات آپ لوگ سے کہتی ہوں ہر کوئی ستارہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اس کو یہ کر دو بھائی کوسٹر کیوں نہیں چھوڑی ساجد کو وہ چھوڑ دے چھوڑ دے نا کوسٹر وہ چلی جائے جو چیز ستارہ پہ اپلائے ہو رہی ہے وہ چیز تو کوسٹر پہ زیادہ اپلائے ہو رہی ہے تو چھوڑ دے ساجد بھائی کو چھوڑ دے تین بچوں کے باپ سے شادی کرنے کی کیا ضرورتی ایک تو تین بچوں کا باپ ہڑپ لیا ہے ایک تو شوہر کسی اور کا ہڑپ لیا ہے اوپر سے مو بھی پٹاٹے وڑا جیسے پھول آ کر بیٹھا ہے مطلب چماٹ مارنے کو میرا دل کرتا ہے جب سے بابر لوگ وہاں پہ شفٹ ہوئے تو ستارہ ملنے نہیں گئی تھی تو ستارہ جو ہے وہ کل گئی ہے ملنے ان کے ساتھ بیٹھی ہے اور کافی مطلب فریش ہو کر آئی تھی اور ستارہ میں آپ کو یہی بولوں گی آپ کو آنا جانا رکھنا چاہیے جا کے تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا بہت انسان ملتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریشان ہو گھر میں زیادہ سٹریس میں ہو تو آپ گھر سے نکلو اب تو آپ کو ڈرائیونگ آگئی ہے کسی پر ڈپینڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے چاہ بھی اٹھاؤ بچوں کو بٹھاؤ بولو چلو چلتے ہیں بابر کے گھر یا چلو چلتے ہیں بچوں میں پارک لے کے چلتے ہیں چلو چلتے ہیں میں آپ کو میکڈانلڈ لے کے جاؤں میں آپ لوگوں کو کیف سی لے کے جاؤں جو بھی آپ لوگ کھاتے جو آپ کے بچے خیر میکڈانلڈ تو نہیں وہ میرے موہ سے نکل گیا کسی دوسری جگہ جس طرح سے آپ لوگ جاتے ہو کھانا پینا جو بھی کرتے ہیں بچے جس جگہ پہ خوش ہوتے ہیں جب آپ بچوں کو ٹائم دیتے ہو اس ٹائم پہ جب آپ پریشان ہوتے ہو تو آپ ساری چیزیں بھول جاتے ہو میں ایسی کرتا ہوں جب میں سٹریس میں ہوتا ہوں کچھ اس طرح ہوتا ہے نا انسان ہے نا ہر انسان کبھی نہ کبھی تو سٹریس لیتا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی پریشانی تو آتی ہوگی نا لائف میں انسان کہیں کہ نہیں بس بغیر سٹریس اور بغیر پریشانی کے سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو جب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے میں especially بچوں کو اٹھاتی ہوں اور چلی جاتی ہوں میں لازمی بھار جاتی ہوں اور میں spending کرتی ہوں جتنا میرا دل کرتا ہے میں مطلب جو میرا دل کرتا ہے میں کھریتی ہوں بچوں کے لیے کھریتی ہوں سب کیلیے کھریتی ہوں وہ جو میرا ہوتا ہے نا جو stress ہوتا ہے وہ میرا سپنڈنگ میں نکل جاتا ہے کہ یار میں نے یہ والا اچھا کام کی ہے میں نے یہ چیز بچوں کے لیے کی ہے میں نے یہ چیز جو ہے ہزبنڈ کے لیے کی ہے میں نے یہ چیز جو ہے خیر میں نام نہیں لے رہی کسی اور کے لیے کی ہے تو اس طریقے سے جو ہوتا ہے نا تو آپ کا جب یہ سارے کرلو نا تو آپ کا دل کا جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے بچوں کو اٹھا کے لے جائے کر اتنے دن سے بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بچوں سے ملنا ہے لیکن آج آپ جو ہیں وہ کل گئی ہیں اتنے سارے جو ہے جیسی انٹر ہوئی سمیرہ نے کہا کہ نا ہو گئے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے اب سٹریس فری ہو کے آئی مطلب وہ دینے والی چاہے اس نے پکڑائی اس کے ہاتھ میں خیرنگ کی بانڈنگ تو سٹارٹنگ سے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بابر کے اوپر مجھے ریاکشن دینا تھا بابر نے کہا کہ پہلی دفعہ آئی ہے ستارہ ہمارے گھر اور 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 جو میں ریاکشن دینے والی ہوں یہ ریاکشن ہے کہ جب سے یہ لوگ اسلام آباد گئے میں نے ان پر کوئی اس طرح کا خاص ریاکشن نہیں دیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ان کی ویڈیو دیکھ کے ان کی اوپر بھی ریاکشن دے دیا جائے ویسے میں دیکھتی ہوں لیکن میں نے نہیں دیا لیکن آج میں دوں گی جس طریقے سے بابر اور اس کے بچے خاص طور پر ہی جو تین بچے ماشاءاللہ 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 بری نظر سے بچا ہے بچے سب کے مومن ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں یار ان بچوں کا خاص طور پر میر کو خوش دیکھ کے نا میرے دل سے دعا نکلی کہ شکر ہے ایک کھلا گھر انہوں نے لیا یہ بچے نا ایسا لگ رہتا جیسے ڈبے کے اندر قید ہو گئے تھے بہت سارے لوگ اس کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ تم اسلام آباد کیوں گئے لیکن یار آپ لوگ مجھے ایک بات بتاؤ میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی لیکن یار اس کے تین بچوں کو دیکھو وہ کتنا خوش ہے اور وہ کتنا بیمار اور میر کی جو ہے بار بار وہ جو بے ہوش ہوتا تھا اگر خدا نہ خاص تھا اس کے بچوں کو کچھ ہوتا ہے گھر میں افراد زیادہ تھے اور جو ہوائیں تھیں وہ کم تھی تو زیادہ جو تھا کنجسٹڈ ہو جاتا تھا جس کی جیسے میر کے اوپر پریشر آتا تھا بار بار وہ بے ہوش ہو جاتا تھا لیکن جس طریقے سے بچے وہاں پر خوش ہے کھلا انوائرمنٹ ہے کھلی ہوائیں گھر کے چاروں طرف سے ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ چیز جو ہے نا بچوں کے لیے پوزیٹیوٹی لے کر آئی ہے تو بچوں کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا انسان کو اتنا نہیں ہونا چاہیے میں نے کافی سارے سے کمنٹس اس کے دیکھے ہیں بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے پہلے والی ویڈیوز میں بھی کہ یہ وہاں شیفٹ یوں ہاں اسلام با تھوڑی ایک ایک بندے کا ہے ہر ایک بندے کا ہے کوئی بھی جا سکتا ہے اور جب میں نے پہلے بھی کہا تھا ہر انسان کا آب و دانہ کہیں پر بھی لکھاؤ وہ وہی پر ہی جا کر کھاتا ہے تو میں تو بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں کہ وہ چلے گئے وہاں پہ بچوں کو کھلا انوائرمنٹ مل گیا ہے جہاں پر بچے خوش وہی پہ ماں باپ خوش جہاں بچے خوش وہاں وردہ خوش میں تو خیالی بچوں کو دیکھتی ہوں کہ بھائی مجھ اس کے بچے اچھے لگتے ہیں تینوں بچے بہت پیارے ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے اچھا جی یہاں پر بات سٹارٹ کرنا چاہوں گی تھوڑی سی یہ ٹائٹل ٹاپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا کہ ابھی تک میں نے بات نہیں کی خیر یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی یہ رابیہ کے رابیہ سسٹر کے اوپڑ جو ہیں ستارہ کی جو دیوران جتھانی ہے ہاں انہوں نے کہا تھا کہ چیلنج ایکسپٹڈ اور وہ اس کے حوالے سے انہوں نے تکاؤں گی تو نہ آپ کا کل ویڈیو آیا آج بھی آپ کا کوئی ویڈیو نظر نہیں آرہا تھا تو کہاں ہیں وہ وائسز مجھے سمجھ نہیں آرہی وہ وائسز کہاں پر ہے وائسز بھی نہیں آئی کچھ بھی نہیں آیا اور وہی جھنگلی بلیوں والی لڑائی سب کو دکھا دی گھر کی باتیں باہر لے آئے اور لڑ رہے ہیں بالکل یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس طرح کرتے ہو یہ اچھی بات ہے رابیہ کہ آپ نے بولا چیلنج ایکسپٹڈ تو بھی جب آپ نے چیلنج ایکسپٹ کیا بھی تک آپ نے وائس بھی نہیں نکالی آپ کو اپنے ورڈز پہ رہنا چاہیے اگر آپ کو نہیں نکال لی تو آپ رییکشن یا ویڈیو بنا کے کچھ بھی بور سکتی ہے کہ وہ میں نہیں نکالوں گی مجھے فلا بندے نے بولایا آپ لوگوں کی تو ایسیل یہی عادت ہے فلا نہیں کہ کول آگئی کہ مت لیک کرے تو میں نہیں کر رہی اس کی بات کا مان رکھ رہی ہوں تو یہ والی چیز ہوتی ہے یا تو یہ چیز ختم کر دو لوگوں کو انتظار میں بٹھائے کہ وائسز آئیں گی نا اور کوشش کیجئے کہ یہ جو جھنگنی بلنیوں والی لڑائی ہے سوری ٹوچھے میں بار بار یہ وڈیوز کر رہی ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے لوگ جو ہیں کیا سوچتے ہیں کہ آپ لوگ گھر نہیں ہے فون نہیں ہے وہاں میں نہیں لڑ سکتے بلا وجہ وائٹی پہ آکے یہ تماشا کھڑا کرنا ہے تو میں کافی کافی دیر کل بھی میں نے انتظار کیا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کونٹینٹ تھا یہ لڑائی ڈراما تھا اور چیلنج انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے انہوں نے کہا میں لگاؤں گی لیکن ابھی تک نہیں لگائی نجمہ نے تو کہہ دیا کہ میں جو ہوں ستارہ کو بیچ کے وہ وائسز میں جو ڈیلیٹ کر دوں گی اس نے قسم کھالی کہ میں نے اب وہ وائسز وائٹی پہ نہیں لانی اور میں جو ہوں ہٹا دوں گی لیکن اس نے تو قسم نہیں کہا اس نے کہا چیلنج ایکسپٹڈ جو نجمہ کی وائسز ہیں وہ آپ باہر لے آئیں پھر کب تک آئیں گی کسی اور نے بھی یہ کہا تھا کہ میں لے آوں گا باہر وہ نہیں آئیں وائسز باہر آپ نے بھی آ کر یہی بول دیا مطلب یعنی ہر طرف سے جو ہے ہمیچے بنے کتی بری بات ہے نا یہ گھر کی لڑائی ہیں گھروں میں لڑو فون ہے فونوں پہ لڑو یوٹیوب پہ آکے لڑنی ہے آپ لوگوں نے تو یہ چیز اگر میں یہ بار بار بول رہی میں یہ جڑی ختم کر رہی ہوں نا ان کی لڑائی کی تاکہ نیکس یہ لڑائی نہ ہو تاکہ نیکس ان کو یہ کانٹینٹ نہ ملے یہ غلط چیز ہے کوئی اچھا کانٹینٹ ہوتا تو ایک اچھی بات ہوتی یہ غلط کانٹینٹ ہے یہ لوگ گھر کی لڑائیاں باہر لے کر آتے تیری وائس لی کر دوں گا وہ وائس لی کر دوں گا ارے یار بہنوں میں رشتہ داروں میں اس طرح کے باتیں ہوتی اب کیا سارے لوگ اخباروں میں یا ریڈیو میں چلائیں گے اپنی وائس لی گھر کے مسئلے باہر لے کر آئیں گے شرم آنی چاہیے یار آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے چلے جی اسی کے ساتھ ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ